بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہی ہوں گے تو جی آج میں آپ کو نظر آ رہی ہوں علیزہ سے ہے ویلوگز کے ساتھ کیونکہ میں آج لے رہی ہوں علیزہ کا انٹرویو جس میں ہوں گے کچھ اس سے خاص سوالات ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت ہی ہوں گے اللہ پاس آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی سب جائز حجات ہیں ان کو پورا کرے تو جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ختیجہ انفو آج مجھے آپ ہوسٹ سمجھیں کیونکہ آج میں میں نے جو ہے ہوسٹنگ کرنی ہے آج میں نے علیزہ کا انٹرویو لینا ہے اور اس میں جی اس سے کافی سارے سوال پوچھیں جو اس میں آج تک نہیں بتائے لوگوں کو ایسے دناکی جی ہے ختیجہ میڈام ہاں جی جی آج آپ کے سارے پول کھولنے ہیں تو جی سب سے پہلے تو سوال میرا ہے علیزہ سے کہ علیزہ اچھا جی علیزہ جی اب آپ سے بڑے میٹھے سوال ہو گئے آپ تھوڑا کڑوہ سوال پوچھوں مائن تو نہیں کریں گی جی پوچھ لی جی ذرا پھر بھی اپنے دل میں تھوڑی سی نرم آہر رکھے گا کیونکہ میں جو ہے کڑوے سوالات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھے زیادہ تھوڑا سا پھر بھی نرم لحظہ رکھے گا وہ تو مجھے پتہ ہے میں آپ جانتی ہوں اچھا جی اچھا علیزہ یہ بتائیں کہ اگر کبھی آپ کو کسی مولک سے آفر آئے تو پھر آپ کہاں جانا پرسند کریں گے کس مولک میں تو جی میں جانا چاہتی ہوں لندن امریکہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی میں جاؤں گی جی سب سے پہلے سوڈیا رکھ مطلب وہاں پر جا کے ایک مسلم کیا کرتا ہے حاج عمرہ کرتا ہے تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ہاں بھی ہم ساتھ میں تائیں گے تو میرا چپکی رہی لوگ سارے کہیں گے چپکو پرینڈا ہے لیزہ دی ہیں پچھتے مطلب براہ ہے گا سوڈے درمیان چھے ہیں اچھا علیزہ علیزہ کی بچی تو مجھے ایک بات تو تمہارا رشتہ آیا تو مجھے نہ مجھے کوئی مٹھائی نہ مجھے بتایا ہے مجھے تو بائی چانس یاد آگے ہیں کوئی بھی نہیں آیا رشتہ تو کیوں رشتہ آیا تھا تمہارا نہیں آیا کوئی بھی آیا تھا یار نہیں آیا اتنے رشتے ہیں وہ رشتہ ہے میرے تو روز آتے ہیں رشتے ہیں اتنے رشتے ہیں مجھے کے بات کوئی رشتے کی بات کر رہی ہو اچھا پھر آپ نے کہا اب کیا کہتے ہیں کہ لڑکے میں کیا کوئیلٹی ہونی چاہیے یعنی کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں یعنی کیا لڑکہ ایسا ہونی چاہیے ہائی دشک سیم ہویا تھوڑی سی انچی ہو جائے اچھا آپ سے بھی چھوٹی نہ ہو برابر ہو جائے تھوڑی سی انچی ہو جائے لیکن پھر بھی ہیل پہنے تو برابر ہو جائے اور اس کے عدابہ بلکہ صاف ہو سب سے زیادہ اچھا آپ ریسپیکٹ کرتا ہوں عزت کرتا ہوں میرے ممہ بابا جانی کا بھی خیار رکھے سیف نہیں ہے میرا ہی بس میرا ہی بس نہیں میرا ہی بس نہیں میرے ممہ بابا جانی کا بھی خیار رکھے میرے بھائیوں کی وہ بھی ریسپیکٹ ہوئے کہ میرے سامنے ان کی باتیں کر رہا اور پیچھے ان کا خیار رکھے مطلب سامنے ان کا خیار رکھے اور پیچھے برائیاں کریں اس دنکے سے وہ مجھے بلکل نہیں پسند اور کونسا کڑوا سوال ہے اچھا لیزا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی کسی نے پرپوز کیا میرے لابا پرپوزر تو مجھے ڈیلی آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں آپ دیکھتی ہوں گی کمنٹس میں انسٹرگرام پہ بھی آتے ہیں بیاطنی علیزا ہوں سے شادی کرو میں کلی ہوں ایک علیزا کدر کدر جائے گی ایک کنار بیمار میں ہمزاز کر رہی ہوں لیکن صرف یہی بات میں کلی ہوں وہ کہاں پر جاؤں کیا کہتی ہو مل کر کوئی لڑکا شرکا میں تمہاری کو اسش کرتی تمہارے لئے کوئی ڈنڈ لوگا نہیں نہیں تمہارا پہلے اکبند مرا ہمسنو میری شہر ہے میں میں ہمسن اپر کوئی ملد مرا تمہارے لئے پہلے دونوں کی نہیں نہیں پہلے آپ کے لئے ڈھونڈیں گے فیر میرے نمبر میں چھوٹی ہوں نا ٹھیک ہے نا آمی ہے خدیجہ میڈم کی باتیں سن لیں چھوٹی ہیں ہائیڈ میں چھوٹی ہیں میں سے بڑی ہیں نا ہائیڈ میں چھوٹی ہوں گے ہائیڈ دکھوں دے کہ مجھے بڑی بنائے جا رہی ہے خدیجہ کے لئے رشتہ دونے تلاش کی مجھے بتائیے کہ میں شادی کرواؤں گے مجھے بتائیے کہ کس کس کے دل میں ہے کہ وہ خدیجہ میڈم سے شادی کرنا چاہتی ہے صحیح ہے اور کس کے دل میں ہے کہ علی صاحبہ وہ تو تقریبا اسے کوئی بھی نہیں کرے گا میں تو ہے ہی اتنی بوری ہوں اسے کہ شادی کرنا چاہتی نہیں کرے گا اتنی پیاری ماشاءاللہ سے پھول جیسے ہیں وہ بس میں بلاغت میں دیکھتی ہوں جتنی پیاری ہوں میں تنی پیاری کرنی ہوں کوئی نہیں یہ کہہ رہی ہے کہ بس جھوٹ بھو رہی ہاں پرپوسر کی باس ہو لی پرپوسر آج خدیجہ نے بھی مجھے کیا ہے اتنا بڑا خلدستہ اللہ کی مجھے پکڑا دیا میں نے کہا ہے پہلے آپ سے یہ پچھیں میرے علاوہ آپ کو کبھی کسی نہ پرپوس نہیں کوئی خورتے ہیں خورتے ہیں پر لائنیں مارے شرم کرو خدیجہ تو ہم نے جو لڑکا ڈھونڈا ہے وہ بھی ایک ڈھونڈ لیں گے نہیں میں اگر آپ کی زیادہ کوئیلٹی ہوئی تو آپ رکھ لینا اگر میری زیادہ کوئیلٹی ہوئی تو میں رکھ لینا نہیں مجھے نہیں چاہیے اکتنے دنیا میں یہ کی ملنا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے ہم اتنے گہری دوست ہیں پھر یعنی کہ ہماری چوائس بھی ملتی ہے میری بھی سیم یہی چوائس ہے ایسا ہونا چاہیے تم پہلے کر لینا بعد میں شاید مجھے تم سے مجھے اچھا مل جائے پھر میں سے شادی کر لینا پہلے تم کر لینا بعد میں میں اپنے لئے ٹھونڈ ٹھونڈ خیار رہا ہے پہلے نہیں آپ کی پہلے کیئر کا میرا بنتا ہے کہ آپ میری بیسٹرین اپ ہیں آپ کا خیار رکھوں تو جی آپ کے لئے میں پہلے دھونڈ لوں گی آپ ان سے شادی کر دیجئے مجھے پھر میں اپنے دو تین سال بعد میں جب مجھے کوئی اچھا رہ گئے ماشااللہ آپ کا بہت اچھا نام ہے آپ جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے آپ کا نام لیتے ہیں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو کبھی آپ کے دل میں ایسا آیا کوئی غرور کوئی اس ٹائپ کا میں بہت بڑی یوٹیوبر بن گئی ہوں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی کہ اس طرح سے جو بھی ہمارا یہ آج کا آپ سب انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے آپ سبھی میرے بلوگ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ سبھی کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میں کیسی لگتی ہوں میری کیا اچھی عادت آپ کو لگتی ہے خدیجہ میڈم تو ملکل میرے پاس بیٹھی ہیں تو یہ خود ہی بتا دیں کہ آپ کو مجھ میں کون تا غرور نظر آیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ویسے آپ سے پرسنلی ایک بات پوچھ رہی تھی ویسے جی ماشاء اللہ سے محسوس کریں آپ کو ایسا لگا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں لگا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اکسل لڑکیں ہوتی ہیں تھوڑی سے ایسے تھوڑا سا ان کا نام بنتا ہے ان کو فیم ملتی ہے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ غرور اور تقبور آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کوئی چیز بن گئے تو جی علیزہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی ان میں غرور تقبور نہیں ہے اور بہت اچھی طریقے سے یہ ملتی ہیں ان کے گھر کوئی بھی آئے اور جی یہ یعنی کہ ایک لڑکی ہو کر انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی کامیابی عطا فرمائیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں آپ کو بھی علاقات بہت ہی رہا تھا میں بھی عطا فرمائیں آمین تنکیو سو مچ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا یعنی کہ میرے بارے میں بھی آپ نے ضرور سب کو کہنا ہے کہ وہ بھی مجھے تھوڑا بہت سپورٹ کیا ہے آپ خود ہی کہتے ہیں آپ کو تو صحیح جاندیں ماشا اللہ بھی بہت اچھی یوٹیوبر ہیں بہت اچھا آپ بھی کام کرتے ہیں نہیں آپ جتنی تو محنت میں نے ابھی نہیں کی تو کوشش کرتی ہوں میں بھی کہ میں آپ کی طرح بن سکتا ہوں لیکن میں بہت مشکل لگتا ہے نہیں آپ میری طرح نہ بنیں میں نے جو کیا ہے جو بھی میں نے اپنے یوٹیوب پر کام کیا ہے جو مجھے اچھا لگا ہے جو میں کر سکتی تھی آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں آپ وہ کرنے کی کوشش کریں جب دوسری کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو آپ خود کر سکتا ہے یعنی کہ جو اس کو پسند ہو یعنی کہ دل سے چاہتا ہے وہی کرنا چاہیے اگر آپ کو کچھ میرے کام ہر کسی اپنی پسند ہوتی ہے آپ کو کچھ اپنے دل کرتا ہے جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے آپ وہ کر سکتی ہیں جو آپ کے دل میں ہو آپ وہ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بندے کو زیادہ کام بھی حاصل ہوتی ہے تو جو چھوٹے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ابھی ابھی نیو چینل سٹارٹ کیا ہے ان کو کچھ کانا چاہیں گی جی ان کو میں اگے کام ہوں گی میں خود دیکھ چھوٹی سی عام سی یوٹیوبر ہوں مجھے اتنا کوئی خاص نہیں آتا کوئی ایڈیٹنگ نہیں آتا اگر آپ میرے دیکھتے ہیں تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ مجھے بولنا نہیں آتا میں پنجابی تھی بولتی آئی ہوں تو اس میں ہیگاوہ ہیگاوہ میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے انسان ہے گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں ہوتی ہیں آپ نے ہیگاوہ یوز کیا ہے میں یعنی کے یوز کرتی تھے ہمارا فنی سا انٹرویو جو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو آپ نے ضرور زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ہماری ویڈیو کو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ میں بہت ساری دعاں کے ساتھ اجازت آتے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور خدیجہ میڈم کو آپ جانتے ہیں ان کے چینل کرنگ آپ کو ڈسکرپشن میں ملتے ہیں لازمی جا کے سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں چٹ پٹے مزیدار ویلوگ کے ساتھ انٹرویو اجازت آتے ہیں اللہ حافظ